شوہر کو قرض دیا ہو تو کیا واپسی کا مطالبہ کر سکتی ہوں ایک شخص اپنی بیوی سے قرضہ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کچھ عرصے میں واپس کر دوں گا اس عرصے میں اس نے واپس نہیں کیا تو اس نے کہا میری گاڑی تم رکھ لو اب وہ تمہاری ہو گئی اب مجھے تمہیں قرضہ واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر وہ کچھ ٹائم بعد اپنی اسٹریٹمنٹ کو چینج کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں یہ میں تمہیں نہیں دوں گا پھر کہتے ہیں کہ یہ تمہاری ہو گئی تو کیا بیوی کا اپنے شوہر سے اپنا قرضہ مانگنا جو کہ اس کی اپنی ذاتی کمائی سے ہے کیا یہ غلط ہے اس بارے میں شرعن کیا حکم ہے نہیں جی غلط نہیں ہے قرضہ کوئی بھی کسی کو دے تو مانگ سکتا ہے لینے والے کو چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ جب ایک نے مجھ پر احسان کیا مجھے ضرورت تھی میری ضرورت پوری کی تو مجھے چاہیے کہ میں اس کو بڑھ چڑھ کے واپس کروں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قرضہ لینے کے بعد بڑھا کے واپس کیا کرتے تھے وقت پہ بھی واپس کرتے اور اضافی بھی دیتے سوچ جب ہوتا ہے جب پہلے سے ایگریمنٹ ہو گئے اضافہ کر کے دینا ہے جب ایگریمنٹ نہ ہو تو پھر قرض لینے والے کو چاہیے اضافہ کر کے دے تو شوہر کو اگر آپ نے قرضہ دیا تو شوہر کو چاہیے کہ وہ ٹائم سے پہلے دے دے اور یہ بات کہ یہ گاڑی تمہاری ہو گئی نہیں تو چلے تمہاری نہیں ہے تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے عام طور پر کہ وہ گڑھ بڑھ کرنا چاہ رہا ہے شاید لیکن بہرحال دیکھیں شوہر شوہر میں فرق ہوتا ہے بعض شوہر بہت اچھے ہوتے ہیں بعض لالچی ہوتے ہیں تو اگر آپ کے شوہر آپ کے بیسیک حقوق پورے کر رہے ہیں تو میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ ان باتوں کی بیس پہ اس رشتے کو بھارل خراب نہیں کرنا چاہیے تو آپ ایسا ایٹیٹیوٹ نہ دکھائیں کہ جس سے یہ لگے کہ شوہر کو یہ لالچی ہے تو آپ اپنے پیسے مانگیں دے دیں ٹھیک ہے نہیں دیں تو آپ کے شوہر اگر ویسے اچھے ہیں یعنی ویسے نورملی مالی معاملات میں اچھے ہیں سخی ہیں آپ پہ خرچ کرتے ہیں دل کھول کے تو پھر عورت کو بھی چاہیے کہ اگر شوہر کو ضرورت ہے تو وہ بھی دل کھول کے اس پہ خرچ کرے میاں بیوی کا رشتہ اصول اور قانون سے نہیں چلتا یہ آپس میں محبت اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا رشتہ ہے ہمارے حضرت نے فرمایا کہ ایک کیس آیا ہمارے پاس کہ شوہر بیوی پہ خرچ کرتا تھا جیسے کہ عام طور پر اچھے لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو کسی وقت شوہر کو علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی علاج بھی بچوں کا کرنا تھا نہیں تھے بچارے کے پاس بیگم مالدار تھی اس نے دے دیئے کہ چلو جی یہ بچوں کے لیے پیسے لے لو اب وہ پیسے دے کے بیگم صاحبہ واپس مانگ رہی ہیں کہ میں نے بچوں کی مد میں آپ کو جو علاج کے لیے پیسے دیئے تھے تو وہ واپس کریں مجھے ہمارے حضرت کو بہت غصہ آجائے اس پہ کہ بچے تمہارے بھی تو ہیں نا گرچہ شوہر کی ذمہ داری ہے بچوں پہ خرچ کرنا لیکن اب وہ بچارات مالی حالات اس کے خراب ہو گئے بیوی مالدار ہے تو کیا ہو گیا اگر آپ نے اس کے ساتھ تعاون کر دیا تو اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے نیمون اچھوڑ انسان کو تو میاں بیوی ایک دوسرے پہ ہاتھ ان کو کھلا رکھنا چاہیے بعض صحابیہ اپنے شوہر پہ صدقہ کیا کرتی تھی مالدار تھی شوہر غریب تھے لیکن اچھے شوہر تھے انہوں نے کہا چلو جی ہم آپ کے ساتھ تعاون کر لیتے ہیں تو اس میں اتنا زیادہ قانون ان کی پابندیاں کہ جی چونکہ انہوں نے مجھ سے فلا ٹیم پہ پچاس روپے لیے تھے تو چونکہ شریعت میں حکم یہ ہے کہ پچاس روپے واپس کرنا لازم ہے جب کوئی مانگے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اچھا آدمی اگر ہے واقعی سخی ہے تو اس کا دل پھر بیوی کی طرف سے خراب ہوتا ہے کہ بھائی یہ لالچی عورت ہے لیکن بعض میاں ہوتے لالچی ہیں تو ان کو تو نچوڑنا چاہیے وہ تو پھر جو بندہ لالچی ہونا میرا مزاج یہ ہے کہ پھر اس کے ساتھ اچھا اچھا نہیں ہوتا جیسے ہوتے ہیں معاشرے میں آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں ہر وقت بھیکاری بن کے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں ادھر کھا گئے دہیرہ پھیری کر رہے ہوتے ہیں اپنی ذمہ دارییں پوری نہیں کر رہے ہوتے تو چونکہ وہ خود اپنی ذمہ دارییں پوری نہیں کرتے تو پھر ان کے ساتھ انسان کو اسی طرح ہی چلنا چاہیے جیسے وہ خود ہیں جیسے حدیث میں آتا ہے نبی نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ اگر تم اللہ کے راہ میں روک روک کے خرش کرو گی تو اللہ بھی گن گن کے دے گا تو اللہ کا بھی یہ اصول ہے کہ اللہ کنجوسوں کو اساتھ بھی کیلکولیشن کر کے چلتا ہے سخیوں کے ساتھ اللہ بغیر کیلکولیشن کے دیتا ہے تو ایسے ہی میاں بیوی کا رشتہ ہے کہ اگر شوہر اچھا ہے آپ کا مال بچوں کے پاس ہی آنا ہے میں مر گئی تو بھی بچوں کے پاس جائے گا آپ مر گئی